سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مل سکے سب سے پہلے سینہ کے کھانے پر سوال اٹھا کر چرچہ میں آنے والے بی ایس ایس کے پورو جوان تیز بہادر یادب ایک بار پھر سے چرچہ میں ہیں اس بار ان کی چرچہ میں ہونے کا وشائع ہے ان کا نیا اعلان تیز بہادر نے اس بار اعلان کیا ہے کہ وہ ہریانہ کے مقمنتری منوہر لال کھٹر کے خلاف چناو لریں گے ویڈیو جاری کرتے ہوئے بی ایس ایس کے پورو جوان تیز بہادر یادب نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس بار چناو میں پچھتر پار کا نعرہ دے رہی ہے لیکن آپ پچھتر کے آگے مائنس لگا لیجئے تیز بہادر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس بار ہریانہ میں ہونے والے بیدھانسوہ چناو میں ہریانہ کے مقمنتری منوہر لال کھٹر کے خلاف کرنال سے چناو لریں گے ہریانہ کے مقمنتری منوہر لال کھٹر پر نشانہ ساتھتے ہوئے تیز بہادر یادب نے کہا کہ ایک کھٹر سہائق راشتوات کی بات کرتے ہیں وہ ایک بھی ایسی چیز بتا دیں جو انہوں نے دیش شیط میں کی ہو آپ کو بتاتے چلیں گی سال 2019 کے لوکسوہ چناو میں بی ایس ایف سے برخواد جوان تیز بہادر یادب نے پردان منتری نرند موڈی کے خلاف وارن ایسی سے نردلیے پرچا بڑھا تھا لیکن اس کے بعد نامانکن کے آخری دن سمیہ بیٹنے کے کچھ منٹ پہلے ہی سماجوادی پارٹی نے انہیں اپنا پرتیاشی گھوشت کر دیا تھا لیکن دوسرے ہی دن تیز بہادر یادب کو آستانی چناو آئیوک سے نوٹیس مل گیا اور انہیں چناو آئیوک سے اپنی امیدواری کے لیے نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹ لانے کے لیے کہا گیا لیکن ان کے ڈاکیومنٹس پورے نو ہونے کی وجہ سے وہ چناو نہیں لرپائے تھے